اللہ فرینڈز اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ لوگ ایکسپائر ڈومینز کس طرح فائنڈ کر سکتے ہیں جن کی ڈی اے پی یہ کافی زیادہ ہو تاکہ آپ لوگوں کو کسی قسم کا کوئی بیک لنکس بھی بنانا نہ پڑے آپ لوگوں نے سبسائٹ پہ آجانا ہے ایکسپائر ڈومینز ڈارٹ نیٹ پہ اور سائن اپ کر لینا سائن اپ کرنا لازمی ہے سائن اپ کریں گے تو آپ لوگوں کو یہاں پہ فلٹر اپشن وغیرہ شو ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آج نئے آپ لوگ یہاں پہ ڈاٹ کوم ڈومینز فائنڈ اپ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ ڈاٹ کوم ڈومین چاہیے ڈاٹ نیٹ فائنڈ کر سکتے ہیں ڈاٹ آر جی اپنی مرضی کے کوئی بھی ڈومین یہاں پہ آپ لوگ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے شو فلٹر اپل اپشن پہ جانا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے لگا دینا ہے فلٹر کہ مجھے اتنی بیک لنگز والا ڈومین چاہیے لائک میں نے یہاں پہ پانچ سو بیک لنگز والا ڈومین جن کی بیک لنگز کم از کم میریمم پانچ سو وہ سیلیکٹ کر دیا ہے یہاں پہ آپ نے اڈکشنی ورڈز سیلیکٹ کر سکتے ہیں انگلیش والے چاہیے آپ لوگ کو یا کسی اور لینکیج کا چاہیے آپ لوگ یہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اپلائی فلٹر کر دینا ہے جیسے اپلائی فلٹر کریں گے یہاں پہ آپ لوگوں کو ڈومین کی لسٹ ہو جائے گی اور یہاں پہ ایویلیبیلٹی بھی بتایا دیکھا کہ یہ آپ لوگ ڈومین لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آپ لوگوں نے ڈومین چیک کرنی ہے اور اس کے نمبر آف بیک لنگز چیک کرنی ہے سب سے امپورٹن چیز ایک سپائٹ ڈومین کا یہی فیدہ ہے کہ اس کے آثارٹی زیادہ ہوتی ہے نمبر آف بیک لنگز پہلی سے بنے ہوتے ہیں تو آپ لوگ اگر اور آپ نے سب سے امپورٹن چیز میں ریلیونسی چیک کر لی کہ بیک لنگز کون کون سے ویبسائٹ پہ آ رہے ہیں اس کے یہاں لوگ میں بتاتا ہوں ابھی فار ایکزمپل یہاں سے میں کوئی بھی ڈومین اٹھا لیتا ہوں جس کے بیک لنگز کافی زیادہ ہوتی ہے یہاں پہ ایچرف میں جا کے آپ لوگ چک کرتے ہیں اور یہاں سے آپ لوگ ڈومین کی آثارٹی چک کرتے ہیں جس کے یہ میں نے ایک ڈومین دیکھیں جس کے ڈومین ریڈنگ ایٹ ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے بیک لنگز چک کرنے کے کس قسم کی بیک لنگز اس نے اپنی ویبسائٹ کے لیے بنایا تھے جب اس کی اپنی ویبسائٹ تھی یہاں پہ آپ لوگوں نے کش کرنی کیسے اپنی ویبسائٹ سے لے جن کے گیس پوسٹنگ کے تھروہ بیک لنگز آئے ہوں گیس پوسٹنگ والے بیک لنگز کافی ہائی آثارٹی ہوتے ہیں اور اس کا چانس بھی کافی زیادہ رنکنگ کے لیاز سے بہترین قسم کی بیک لنگز ہوتے ہیں اس لیے بجائے آپ لوگ ایک نیو بلاک سٹارٹ کریں اور اس پہ بیک لنگز بنائیں اور گیس پوسٹنگ گھرے کریں کافی لمبا پروسس سے اس لیے آپ لوگ یہاں سے کوئی ڈومین فائنڈ اوٹ کریں جو کہ جس کی بیک لنس کافی زیادہ بنی ہو ہے اور ڈومین آثارٹی پہلیس ہی بنی ہو تاں لوگ کہ آپ لوگ اس پہ کام سٹارٹ کریں اور ساتھ لیا اس کی انڈکسنگ بھی فاسٹ ہو جاتی ہے جس کے ویبسائٹ کے اٹھارتی زیادہ ہوتی ہے گول اس کو پوش اپ کرتا ہے میں ایک اور ویبسائٹ کو سرچ کرتا ہوں اسے کافی ساری ویبسائٹ یہاں سے آپ لوگوں کو مل جائیں گی آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی ڈومین یہاں سے لے سکتے ہیں دیکھیں ابھی ویبسائٹ پہ وہاں پہ بتا رہے کہ اس کی ڈومین آثارٹی یہاں پہ بیک لنس بتا رہے لیکن اس کی ڈومین آثارٹی یہاں پہ ایچ ارف نہیں چھوکا رہا ٹھیک ہے آپ لوگ نہیں یہاں سے کافی سری ویبسائٹ کا اٹھانی ہے اور جا کے ایچ ارف پہ بیک لنس چکر پہ جا کے چک کرنی ہے اس کی بیک لنس کتنی بنی ہوئی ہیں اور کون کون سی ویبسائٹ سے آ رہی ہیں اگر ان کی ڈومین آہ گیس پوسٹنگ والی ویبسائٹ سے آ رہی ہیں تو آپ لوگ وہ ڈومین چوز کر سکتے ہیں اور ایک اور امپورٹنٹ بات کہ آپ لوگوں نے یہ بھی چیز چک کر لینی ہے کہ اس ویبسائٹ پہ پہلے کون سا کنٹنٹ آہ اس نے ڈالا ہوا تھا اس کے ایڈمن نے وہ آپ لوگ ہی چک کر سکتے ہیں یہ ویبسائٹ ماشین یہاں سے آپ لوگ کسی بھی ویبسائٹ کا پرانا ڈیٹا اٹھا سکتے ہیں کہ اس ویبسائٹ پہ پہلے کون سا کنٹنٹ ڈالا ہوا تھا کون سے پوسٹنگ یہ کر رہا تھا ایڈمن اس ویبسائٹ کا فر ایک زمبل میں یہ ڈومین اٹھا لیتا ہوں اور یہاں پہ آکے یہ ویبسائٹ ہے ارچیو ڈاٹ اور جی یہاں پہ آپ نے یہ ویبسائٹ ڈال دینی ہے اور یہاں پہ بھار آز اسٹری پہ کلک کرنا ہے یہ آپ لوگوں کو ڈیٹا بتا دے گا کہ اس ویبسائٹ پہ کون سا کنٹنٹ ڈالا ہوا تھا یہاں سے میں چک کر لیتا ہوں یہاں سے تو نہیں بتا رہا یہاں سے بتائے گا کوئی 2017 میں شاید یہ سنب شارٹ ایک سنب لے یہ یہ دیکھیں اس نے یہاں پہ ہندی کنٹنٹ ڈالا ہوا تھا اس ویبسائٹ پہ یہ جو نپیل ہیلتھ ٹپس ڈال کام اس ویبسائٹ پہ تھا یہ ویبسائٹ پہ ڈالا ہوا تھا اس طرح آپ لوگ چک کر سکتے ہیں کہ اس ویبسائٹ پہ کون سا کنٹنٹ ڈالا ہوا تھا تاکہ آپ لوگ اس قسم کا کنٹنٹ پنا کے یہ ویبسائٹ رینیو کروا سکتے ہیں یہاں آپ لوگ انہیں دومین کاپی کر لینا ہے اور جا کے گو ڈیڈی بھی چک کر سکتے ہیں اور نیم چیپ پہ بھی آپ لوگ چک کر سکتے ہیں کہ یہ دومین ریجسٹر ہو سکتی ہے نہیں یہاں پہ یہ دومین میں ڈال لیتا ہوں یہاں پہ چک کر لیتا ہوں کیا آپ بتاتا ہے یہ ایک زک میچ یہ دیکھیں سکس سیونٹی میں یہ آپ لوگ ویبسائٹ ریجسٹر کر سکتے ہیں ٹھیک ہو کیا ایک سپائٹ ڈومین آپ لوگ یہاں سے خرید سکتے ہیں ایک سپائٹ ڈومین کا یہی فید ہوتا ہے کہ اس کی پہلی سی بیک لنکس بنے ہوتے ہیں کافی زیادہ تو آپ لوگوں کو بیک لنکس بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ لوگوں نے سیمپل ایسے ویبسائٹ پر بلاگ بنا رہے لیں اور اپنی پوسٹیں ڈالنی ہے پوسٹیں ڈالیں گے اور اس کا ٹیکس کروائیں گے اور رینک ہو جائیں گے یہ سیمپل فرندہ ہوتا ہے اس کا کافی زیادہ لوگوں نے ایسے ویبسائٹیں بنائی ہوئے ہیں جو کہ ایک سپائٹ ڈومینز میں انہوں نے سٹارٹ کی ہیں اور ان کی کافی زیادہ ارننگ بھی ہوئی ہے تو آپ لوگ بھی اپنی ایک قسم کی ایک ویبسائٹ بنا سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو مزید اس قسم کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں موسیقی